بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چانکیا نے اپنی کتاب ارچ شاستر میں لکھا تھا کہ دشمن کو مارنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ دوستی کرو اس کی پیٹ میں چھرا گھومپو اور پھر اس کی لاش کے پاس جا کر جب وہ مر جائے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو آنسو بہاؤ یہ طریقہ ہے دشمن کو مارنے کا سری لنکا کو کم از کم اس بات کی سمجھ لگ گئی ہے اور اس نے آئیس آئی اور ایم آئی سے مدد مانگ لی ہے اور پاکستان کی ٹاپ خفیہ ایجنسی کے اہم ترین لوگ اب سری لنکا جا رہے ہیں اور وہاں جا کر پورا معاملہ انویسٹیگیٹ کریں گے کیونکہ سری لنکا کو پاکستان کی آئیس آئی اور پاکستان کی ایم آئی پر مکمل بھروسہ ہے اور ان کو پتا ہے کہ بھارت نے یہ جو دائش کے نام پر جو جالی حملہ کروایا اس سے پاکستان ہی اس کو مدد دلوا سکتا ہے اب ذرا انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں انڈیا اور کیسے انٹرنیشنل لیول پاکستان پر یہ حملہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے بے شرم یہ پاکستان کے میڈیا چینلز پاکستان کے میڈیا پر بیٹھے یہ اینکرز یہ کولم نگار یہ اخباروں کے مالک گھٹیا ترین صحافت کسی ایک نے پاکستان کا دفاع نہیں کیا اب ادھر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آپ اندازہ کر لیں پاکستان کے خلاف لنک جوڑا جارا ہے لیکن حقیقہ ٹی وی اپنی کپاسٹی میں رہتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کھیل کہاں سے شروع ہوا دو ہزار چودہ کے اندر اجی ڈوول جاتا ہے عراق اور اس کے بعد پھر ایک دائش وجود میں آتی ہے کیوں وجود میں آتی ہے کیونکہ پاکستان نے جو طالبان سی اے اے اسرائیل اور انڈیا کی کریشن تھی تحریک ہے طالبان کی بات ہو رہی ہے اس کو جہنم واصل کیا اور افغان طالبان جو رہ گیا تھے وہ الگ ظاہری بات ہے گروپ ہے انہوں نے امریکہ کو تباہ و برباد کر دیور نیٹو کو یعنی کلیر مسئلہ ہو گیا جو جالی طالبان کے نام پر تحریک شروع کی انہوں نے اب دنیا کو ایک نیا فطرہ دینا تھا دہشتگرد تو پیچھے سے یہی ہے انہوں نے دائش کے نام پر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا اس میں وہی اسرائیلی شامل ہوتے ہیں انڈیا شامل ہوتے ہیں ٹامل ٹائگر انہوں نے اب شامل کر دیا ہیں یہ ساری صورتحال ہے دیکھیں انڈیا کی جو ریاست ہے ٹامل آڈو وہاں پر یہ جو ٹامل تھے یہ الگ ریاست مانگ رہے تھے انڈرا گاندی نے کیا کیا انڈرا گاندی نے ان کو ہتھیار دیئے اور ان کو سری لنکا کی طرف لگا دیا کہ وہاں جا کر آپ ازادی لیں پھر پیسہ یہ وہ سارا کچھ ایک صورتحال ہے پھر جو ان کے ساتھ کیا اور انڈرا گاندی کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اب انڈین میڈیا کا ذرا کام دیکھیں جس طرح اٹیک ہوتا ہے سری لنکا پر فوراں سے پہلے اس کو جوڑا ہے دائش اور پاکستان کے ساتھ اور کہہ دیا ہے کہ جی پاکستان اس حملے کے پیچھے ہے پاکستان سارے کام کر رہا ہے یہ ساری صورتحال ہے انڈیا نے ایک اور نیا پروپاگنڈا شروع کر دیا ہے وہ پروپاگنڈا کیا ہے انہوں نے پروپاگنڈا میں یہ بات کہی ہے کہ سری لنکا کی جو انٹیلیجنس کے چیف ہے ان کو پتا تھا اور انڈیا نے اس کو آگاہ کیا تھا کہ حملہ ہونے جا رہا ہے وہ روک نہیں پائے یہ کون کہہ رہا ہے سری لنکا کی گورنمنٹ ان کے منسٹرز کہہ رہے ہیں اس کے بعد انڈیا نے اپنے آپ کو کیسے کلیر کیا وہ ہی چانگیا والی آئیڈیالوجی اس کے کام آئی ہے کہ یعنی مارو ماتم کرو اور ساتھ اگاہ کرو یعنی آپ بندادہ کر لیجئے کہ وہ ٹوٹی پوٹی کوئی انفرمیشن دے کر ان کے انفرمیشن منسٹرز ہوں یا دوسرے ہوں چونکہ وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ان کو کہا ہے کہ جی آپ کے انٹیلیجنس کے چیف کو تو بتایا تھا اب وہ انٹیلیجنس پاکستان سے مدد مانگری کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے دو دار آٹھ کے بعد جب سری لنکا کے اوفیشلز یہاں پر آئے اور آ کر انہیں پاکستان کی مدد چاہیے ہم سے ڈائریکشن لی کہ آپ نے کس طرح یہ ساری چیزیں ختم کیا ہمیں بتائے تو پاکستان نے یہ ساری صورتحال ان کو بتائی کیا کرنا ہے اس کے بعد الخالد دست ٹینک دیئے اس کے بعد ان کو سستے ہتھیار دیئے چیزیں دی پھر جا کر معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے پورے ٹامل ٹائگرز کو جڑ سے اکھار دیا اب انڈیا کے اندر کیا چل رہا ہے انڈیا کے اندر پاکستان پر اس کو ڈالا جا رہا ہے اور دائش کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور بار بار انڈین میڈیا نے اتنا پروپاگنڈا وہاں پر شروع کیا ہے کہ ڈوب کر مر جانا چاہیے اس جیو کو حامد میر کو تمام پاکستان کے چینلز اور انکرز کو کسی ایک بندے نے پاکستان کا دفاع نہیں کیا کوئنٹرنیشنل فورم پر جا کر بات کریں انڈیا کو ایکسپوز کریں جو اراک کے اندر ہوا جو سارا کچھ ہوا آپ اندازہ کر لیں کہ دائش کبھی سرائل پر اٹیک نہیں کرتی جس کی کریشن ہوتی ہے اس پر اٹیک کرے گی وہی پرانا وطیرہ کے انڈین اٹیک کرتے ہیں پہلے انہوں نے طالبان کو رکھا ہوا تھا یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ سری لنکن ٹیم کے اوپر انہوں نے ٹامل ٹائگرز کے ترو را کے بندے گسا کر پاکستان پر حملہ گیا اور اس وقت کا وہ بشرم ریمان ملی کہتا تھا نہیں جنہیں انڈیا ملووش نہیں ہے یہ کام بعد میں سارا کچھ کھل کر آیا کہ بلاک وارٹر سی اے اے طالبان یہ سارے ایک چیز ہیں پھر پاکستان کے میڈیا نے کیا کام کیا دس سال پروپاگنڈا کرتا رہا انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ مل کر جی یہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ایک ہے جبکہ پاکستانی طالبان جو ہے وہ تو سی اے اے اور اسرائیل اور مساد کی کریشن تھے اور بلاک وارٹر کے لوگ اس میں شامل تھے داڑیاں رکھوا کر انہوں نے گوروں کو پتھانوں جیسا بنا کر رکھا اور پتھانوں کو بدرام کرنے کی انہوں نے کوشش کی اللہ کا شکر آج کے اندر تمام لوگوں کو ان کی اصلیت پتا چل چکی ہے اور اب نیا جو شوشہ منظور پشتین تو یہ ساری صورتحال میں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہم سے مدد طلب کی کیونکہ ماضی کے اندر دو ٹامل ٹائگر سے ان کو گرانے میں ان کو تباہ کرنے میں اب کی فوج آئے سے یہ رحمہ ہی کا ہاتھ تھا اور اللہ کا شکر ہے اس دفعہ بھی ہم کریں گے اسی لئے سری لنکا نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو انوائٹ کیا ہے کہ آ کر ہماری مدد کریں انشاءاللہ آپ کے سامنے ریپورٹ پیش کی جائے گی اور بہت اچھا کام کیا ہے پاکستان کو خود بھی جلدی جانا چاہیے تھا اور ریپورٹ منظریں ہم پر لائیں اور راہ کو اور ٹامل ٹائگرز کو ان سب کو بینکاپ کریں اور پاکستان چونکہ اس میں ایکسپرٹ ہمیں پتا ہے کہ کس طرح جالی ناموں سے یہ کیمپینے اور تحریکیں چلتی ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے دوسری طرح سری لنکا کے اندر دس ویسد مسلمانوں کی زندگی جہنم بنا دیا انہوں نے وہاں پر عبرکوں پر بین ہو رہا کبھی کچھ بین ہو رہا کبھی کچھ دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں